سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی فضیلت کا بیان سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ اہل عراق میں سے ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی احرام والا شخص مکھی کو مار ڈالے تو سیدنا ابن عمر نے کہا اہل عراق مکھی کو مار ڈالنے کے بارے میں تو پوچھتے ہیں حالانکہ بے شک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے کو قتل کر ڈالا جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں تو یہ دونوں پھول حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ مجھے ان سے محبت ہے آپ بھی ان سے محبت رکھیں حضرت حسین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے ترمزی کی تین ہزار سات سو پچھتر نمبر روایت اور رسول اللہ کی خوشنودی اہل بیعت کے ساتھ ہے ابن عمر نے بیان کیا کہ ابو بکر نے فرمایا نبی کریم کی خوشنودی آپ کے اہل بیعت کے ساتھ محبت اور خدمت کے ذریعے تلاش کرو صحیح بخاری کی روایت ہے تین ہزار سات سو اکاون نمبر پر اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسین اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ترمزی کی تین ہزار سات سو اکاسی نمبر روایت ہے سعیدنا برا کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سعیدنا حسن بن علی آپ کے کندے پر تھے اور آپ فرما رہے تھے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرتا سعیدنا آنس کہتے ہیں کہ سعیدنا حسن بن علی سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مشابہ نہیں تھا حضرت ابو بکرہ سے سنا گیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر تشریف فرما تھے اور حسن حسن آپ کے پہلوں میں تھے آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور پھر حسن کی طرف دیکھتے اور فرماتے میرا بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سنا کروائے گا سعید بخاری کی تین ہزار سات سو چھالیس نمبر روایت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور حسن کو پکڑ کر یہ دعا کی تھی اللہ مجھے ان سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت رکھ سعید بخاری کی تین ہزار سات سو چھالیس نمبر روایت حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک حسن اور حسین ان دونوں نے سرخ رنگ کی کمیز پہنی ہوئی تھی وہ چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے رسول اللہ ممبر سے نیچے اترے ان دونوں کو اٹھایا اپنے سامنے بٹھا دیا پھر فرمایا اللہ نے سچ فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں سورة تغابن کی آیت نمبر پندرہ ہے میں نے ان دونوں بچوں کو چلتے اور لڑکھڑاتے دیکھا تو میں صبر نہیں کر سکا حتیٰ کہ میں نے خطبہ روک کر انہیں اٹھایا ترمیسی کی تین ہزار سات سو چھوہتر نمبر روایت حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ دن کے کسی وقت میں رسول اللہ کے ساتھ نکلا نہ تو آپ مجھ سے کوئی بات کرتے تھے نہ ہی میں میں نے آپ سے کوئی بات کی یہاں تک کہ ہم بنی قینقہ کے بازار میں گئے پھر آپ واپس ہے اور حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کیا بچہ ہے کیا بچہ ہے یعنی حضرت حسن تو ہم نے خیال کیا کہ ان کی ماں نے ان کو غسل کروانے کے لیے اور ان کو خوشبو کا ہار پہنانے کے لیے روک رکھا ہے لیکن تھوڑی سی دیر کے بعد وہ دوڑتے ہوئے آئے یہاں تک کہ وہ دونوں یعنی آپ اور حضرت حسن ایک دوسرے سے گلے ملے پھر رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اور تو اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے صحیح مسلم کی روایت ہے چھہزار دو سو ستاون نمبر پر رسول اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں صحیح بخاری کی تینہزار سات سو ترے پن نمبر روایت حضرت ابو بکر کو دیکھا گیا کہ آپ حضرت حسن کو اٹھائے ہوئے اور فرما رہے میرے باپ ان پر فداؤں یہ نبی کریم سے مشابہ علی سے نہیں اور حضرت علی وہیں مسکرا رہے تھے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسن کی مشابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی صحیح بخاری کی روایت ہے تینہزار سات سو پچاس نمبر پر